یہ تو شیر کی گفہ ہے یہاں اگر تم نے کروڑ بھی لی تو سمجھو موت کو بلاوا دیا فلم ابنیتہ راج کمار کی آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہوں گی راج کمار کو ان کے بہترین ڈائلوگ کے لیے آرز بھی یاد کیا جاتا ہے دانے دانے کی مہتاجی ہمارے بچوں گوارہ ہوگی سر لیکن یہ کبھی گوارہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک بے حصول خوفزدہ بزدل پولیس افسر کے اولاد کہنا ہے راج کمار کا سب سے چرچٹ ڈائلوگ ہے فلم تیرنگا کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے سرما نہیں چوراتے ہم تو آنکھیں ہی چورا لیتے ہیں جانی نہ تلوار کی دھار سے نہ گولیوں کی بوچھار سے بننا ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے راج کمار کے ایسے تمام ڈائلوگ ہیں جو آج بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں راج کمار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کے فلمیں ریلیج ہوتی تھی تو ٹکتوں کے لیے لڑائیاں ہو جاتی تھی لیکن راج کمار کیا اصلی جیون میں ایسے ہی تھے یا صرف فلمی پردے پر وہ ڈائلوگ باجی کرتے تھے راج کمار کے چھبی کیسی تھی جو رشوت لے کر تم نے بنائی اور ایک معمول سے بردنسی کو ایک خوفناک ریپ کا کیس بنا کر سنجے اس کے دونوں ساتھیوں کو حوالات پہ پہنچا دیا یہ سب چھوٹ ہے آپ کو کسی نے خلط بتایا ہے چلانے سے چھوٹ نہیں چھپتا دکٹر گوپتا ہمیں پہجانوں ہمیں بگیڈیر سوریدے و سنگھا جاتا ہے ہم مردوں سے سچ اگلوا لیتے ہیں تم تو فلحال زندہ ہو سچ سچ کہے ڈالو راج کمار کے بارے میں ایک قصہ یہ بھی ہے ایک بار انہوں نے سلمان خان کا گھمنڈ چور چور کر دیا تھا بات 1990 کی ہے جب راج کمار اس سمیے کے اُبھرتے ہوئے سپرشٹار سلمان خان کا گھمنڈ چور چور کر دیا تھا سلمان خان کی پہلی فلم ریلیج ہوئی تھی جو کی باکس آفیس پر سفل ثابت ہوئی تھی فلم کا نام تھا میں نے پیار کیا فلم کے ڈائریکٹر تھے سورج بڑھ جاتیا فلم کا پورا بجٹ دو کروڑ روپے تھا جبکہ فلم کا کلیکشن 28 کروڑ روپے تھا فلم کے پورا ہو جانے کے بعد سورج بڑھ جاتیا نے ایک سکسس پارٹی رکھی تھی پارٹی کا نام تھا سکسس پارٹی بڑھ جاتیا دن 11 فروری 1990 اس پارٹی میں بولی بور کے تباام بڑے چہرے شامل ہوئے مہش بھٹ سے لے کر سبحاس گئی تک سنجدت سے لے کر سنیل دک تک آلوکنات جیسے کئی بڑے چہرے پارٹی میں دستک دے کر پارٹی کی گریمہ بڑھا رہے تھے اور اسی پارٹی میں اس سمیے کے سب سے بڑے سپرشٹار راجکمار بھی شامل ہوئے تھے سپرشٹار راجکمار کے فلم سوریا اسی سمیے ریلیج ہوئی تھی لوگ اس فلم کے ڈائلوگ سن کر ان کے دیوانے ہو چکے تھے سنا ہے تم بہت بڑے ڈادا بن گئے ہو ہا رانا ہاں نہیں کہتے رانا کو جی کہتے لیکن اس پارٹی میں سلمان خان جب پہنچے تو سلمان خان نے شراب زیادہ بھی رکھی تھی پہنچنے کے بعد سلمان خان نے پہلے سورج بڑھ جاتیا کے پیت چھوڑ کر آشربات لیا اس کے بعد بڑھ جاتیا نے کہا کہ چلو میں آج تمہیں ایک بڑے سپرشٹار سے ملواتا ہوں اس کے بعد سورج بڑھ جاتیا سلمان خان کو لے کر راج کمار کے پاس پہنچتے ہیں راج کمار سے سورج بڑھ جاتیا نے ہاتھ ملایا اور کہا یہ میرے فلم کا ہیرو سلمان خان ہے اپنے سلیم صاحب کا بیٹا سلمان خان نے اس کے بعد جو کہا تو راج کمار کو پسر نہیں آیا دراصل سلمان خان ناشے میں دھوت تھے اور انہوں نے راج کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کون ہے میں نہیں جانتا سلمان خان اپنے فلم کے سفل ہونے کے بعد گورنمنٹ میں آ چکے تھے اور انہوں نے راج کمار جیسے بڑے سٹار کی اندیکھی کرتی یہ پیٹی ہم نے بھیجی ہے اسے تمہارے آدمی لے جانا بھول گئے تھے اس کی قیمت صرف پچیس لاکھ روپے ہے رانہ میں تیری پوجہ کروگے ہاں دیکھے جب موت قریب ہوتی ہے تو یمراج کے ساتھ ساتھ لوگ رانہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں سلمان خان کی بات سنکر راج کمار گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر اپنے پاپا سلیم خان سے پوچھو کہ میں کون ہوں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سلمان خان نے راج کمار کو اس سمیں اور بھی بہت کچھ کہا تھا لیکن سورج بڑھ جاتیہ نے پیچ پچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ جانے دیجئے بچہ ہے ٹھیک آج بھی سلمان خان اپنی بکت میجی کے لیے ایسی طرح سے فلم اندرسٹی میں جانے جاتے ہیں تو اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اور اسی طرح کی خبر دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے